جیسٹوڈنٹس آپ کی نائنٹ کلاس کی سیکنڈ ایچوڈی کلاس میں آج ڈے ٹول ہے اور آپ مطالعہ پاکستان میں چپٹر نمبر ثری کی ریڈنگ کر رہے ہیں جیسٹوڈنٹس اپنی بکس کا پیش نمبر سیونٹی ایٹ نکال لیجئے جی آج ہم پڑھیں گے ساحلی خطے کے متعلق ساحلی خطہ پاکستان کی ساحلی پٹی سبح سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہو کر مغرب میں ایران تک کھیلی ہوئی ہے یہ ساحلی میدان اہم بندرگاہوں پر مشتمل ہے کراچی سب سے بڑی اور صدیوں پرانی بندرگاہ ہے دوسری بندرگاہوں میں پورٹ قاسم اور گوادر وغیرہ شامل ہیں حکومت نے کراچی کو گوادر سے ملانے کے لیے کوسٹل ہائیوے تعمیر کی ہے جو کہ علاقے کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہے ساحل مکران میں بارش زیادہ تر سردیوں میں ہوتی ہے پورا سال موسم خوشک اور متدل رہتا ہے صبح سندھ کے ساحلی علاقے میں ہوا میں کافی نمی رہتی ہے جبکہ بارش کی صورتحال غیر یقینی ہوتی ہے دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے مشرق کی جانب دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے مشرق کی جانب مینگروو کے جنگلات پائے جاتے ہیں جو مچھلی کی افضائش اور سمندری لہروں سے بچاؤ کے لحاظ سے بہت اہم ہیں لوگوں کا بڑا پیشہ ماہی گری ہے یعنی فشنگ ہے اگلا آپ دیکھئے کیا ہے ہمارا خطہ مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی خطہ مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی خطہ مرتوب پہاڑی علاقہ وستی ہمالیہ کے مرتوب خطے میں ہزارہ منسہرہ ایبتاباد اور مری کا علاقہ شامل ہے جو پاکستان کا سب سے مرتوب خطہ ہے یہاں بارش سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں ہوتی ہے سب سے زیادہ بارش منسون کی ہواوں کی بدالت ہوتی ہے گرمیوں کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے جون میں یہاں کا آست درجہ چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے نیم مرتوب پہاڑی علاقہ اس خطے میں کوئی ہمالیہ کے شمالی اور اکبی علاقے شامل ہیں بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی سب سے زیادہ بارش وادی کشمیر میں ہوتی ہے زیادہ تر بارش فروری سے اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہے اس خطے میں درجہ علاقے شامل ہیں وادی کشمیر وادی چترال وادی سوات اور کوہارٹ اگلا ہے خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ خوشک پہاڑی خطہ اس علاقے میں صوبہ بلوچستان میں مکران لسبیلہ کلات کی چھوٹی پہاڑیاں چاغی اور خاران کے ریگستانی علاقے شمالی علاقہ جات سکردو چترال گلگت وغیرہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے جنوب مغربی ازلا ڈی آئی خان ٹانک بنو کرک اور کوہارٹ وغیرہ شامل ہیں سالانہ بارش بارہ انچ سے کم ہوتی ہے بعض علاقوں میں گرمیوں میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سنتالیس سنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک پہن جاتا ہے جبکہ موسم سرما کافی شدید ہوتا ہے موسم کی شدت کے پیش نظر یہ علاقہ جنگلات سے محروم ہے جہاں پانی دستیاب ہے وہاں پھلوں کے باغات اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں نیم خوشک پہاڑ کوہ نمک کالا چٹا پہاڑ کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں یہاں سالانہ بارش کی مقدار بارہ سے پندرہ انچ تک ہے موسم گرمہ گرم اور طویل ہوتا ہے یہ علاقہ پھلوں خاص طور پر بادام سیب انار اور خوبانی کے باغات کی وجہ سے مشہور ہے گنا چاول گندم مکعی جوار چنا مون پھلی اور دالے یہاں کی اہم فسنے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی ڈے ٹویلو کی ریڈنگ ہے اب ہم کوسٹنانسلس کی طرف چلتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم جو لانگ کوسٹن کریں گے وہ ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وضاحت کیجئے یہ جو ریڈنگ ہم نے کی ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے ان کے کوسٹنس بعد میں بنیں گے تو یہ ایک کوسٹن بیچ میں ایسا آ گیا ہے جو کہ پیچھے کسی جگہ سے تھا تو اس کو آج ہم مکمل کر لیتے ہیں لانگ کوسٹن جی یہ آپ کا لانگ کوسٹن ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وضاحت کیجئے جواب ہے کسی ملک یا کسی مقام یا ملکی سالہ سال کی موسمی کیفیت کی آست کو آب و ہوا کہتے ہیں مثلا لہور کی آب و ہوا موسم گرمہ میں شدید گرم اور نیم مرتوب اور موسم سرمہ میں سرد ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے وسط اور مختلف قسم کی سطح کے پیش نظر پاکستان کو درجہ حرارت کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ دریائے سندھ کا بالائی میدان دریائے سندھ کا بالائی میدان دریائے سندھ سوری دریائے سندھ کا بالائی میدان زیری زینی وادی سندھ کا ساحلی علاقہ سطح مرتفع بلوچستان ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ دریائے سندھ کا بالائی میدان زیری وادی سندھ کا ساحلی علاقہ اور سطح مرتفع بلوچستان اب ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں سردیوں کا موسم شدید قسم کا ہوتا ہے درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گر جاتا ہے مثلا سکردو میں جنوری کا مثلا سکردو میں جنوری کا اوس درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے کم ہوتا ہے اکثر علاقوں میں شدید برفباری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان دریائے سندھ کے بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے موسم گرمہ میں میدانی علاقے خوب گرم ہو جاتے ہیں خوب گرم ہو جاتے ہیں مئی جون اور جولائی کے مہینوں میں دن کے وقت لو چلتی ہے کبھی کبھی ان مہینوں میں آندھیوں کے ساتھ بارش بھی ہو جاتی ہے جون گرم ترین مہینہ ہے بعض اوقات درجہ حرارت پچاس انٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے زیری وادی سندھ کے ساحلی علاقے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نصیم بری اور نصیم بحری یہ بحری غلط لکھا ہوئے آپ ٹھیک کر لیجئے یہ اس والیہ سے ہوتا ہے نصیم بحری گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں یہ اکٹھے جو ورڈز لکھے ہوتے ہیں یہ بچے بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے اس لئے علاق لگ لکھیں جس کی وجہ سے یہاں موسم گرمہ شدید قسم کا نہیں ہوتا اور اس درجہ حرارت بتیس سنٹی گریڈ ہوتا ہے ان علاقوں میں سردی نہیں ہوتی آخری ہے سطح مرتفع بلوچستان اس علاقے میں موسم سرما میں کافی سردی پڑتی ہے تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے سطح مرتفع بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے سردیوں کے موسم میں بعض اوقات شمال سے آنے والی ہواہیں بلوچستان میں پہنچتی ہیں تو شدید سردی ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس آج دے ٹوال پر آپ نے اپنا یہ لانگ کوسچن اپنی مطالب آکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد کریں دے ٹوال جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آپ کوشن نمبر ٹوئنٹی فیفت سے ہم لوگ آج دے ٹوال جو ہے وہ پڑھیں گے ایس یو جل آپ اپنی نوٹ بکس سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ اتارتے بھی جائیں کوشن نمبر ٹوئنٹی فائف سے آج آغاز کر رہے ہیں وٹوچھو نو اپنی مختلف ورژن آف ونڈوز سیون آپ بتائیں ایسیییییف ہم نے بتا رہا ہے کہ ونڈوز سیون کے ڈیفرن ورژن کون کیون سا ہے چین دیفرن ورژن آف ونڈوز سیون جانے جو کوئی ایسییییف سٹارٹر ہوم بیسک ہوم پریمیم پروفیشنل انٹرپرائز پروفیشنل آلٹی میٹ یہ ڈیفرن ورژن کے نام ہیں ونڈوز کے Windows 7 جب آپ استعمال کرتے ہیں تو مختلف versions کے نام ہیں یہ ہم لوگ نے پڑھے یہ 6 different versions ہیں Windows 7 کے جہاں عام استعمال میں لائے جاتے ہیں question number 26 کی طرف آتے ہیں briefly explain the process of installation of Windows 10 operating system آپ Windows 10 operating system کو کیسے install کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے آج the following are the steps for the installation of Windows 10 operating system مختلف قسم کے steps کو اپناتے ہوئے آپ Windows 10 کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ install اپنی operating system کے اندر کر سکتے ہیں turn on the computer and insert the Windows 10 DVD and boot the computer make sure DVD is set as a first boot device سب سے پہلے کمپیٹر کو on کریں اپنے Windows 10 کی جو DVD ہے وہ آپ DVD drive کے اندر ڈالیں لیکن زہن میں لکھئے گا آپ کی وہ DVD Windows 10 کی ہے وہ جو ہے وہ فرس بوٹ ڈیوائس ہونی چاہیے یعنی آپ اپنے کمپیوٹر میں سیٹنگز جو ہے وہ کر لیں جس میں آپ کا فرس بوٹ جو ہے وہ آپ کا ڈی ویڈی ہونا چاہیے اور سیکنڈ بوٹ آپ کا ہارڈ ڈیس ہونا چاہیے کیونکہ آپ operating system جو ہے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ویڈی فرس بوٹ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر انسٹالیشن کرنا مشکل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہارڈ ڈیس میں اگر چلا گیا تو وہ وہاں ہی بوٹ کرتا رہے گا کہ میں ونڈوز کی فائلز کو کیسے اٹھاؤں کیسے پک کروں یا کیسے انسٹال کروں تو اپنے فرس بوٹ جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے وہ ڈی ویڈی رکھنی ہوگی اور یہ بائیوز کی سیٹنگز پہ جا کر کی جاتی ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ نے سکرین کے اوپر آنے والی آپشنز جو ہیں ان کو سیلیک کرنا ہے اس میں وہ سب سے پہلے آپ سے لینگویج پوچھے گا آپ کی ٹائم پوچھے گا کرنسی فارمیٹ پوچھے گا اور آپ اس کو کلک نیکس نیکس کرتے رہیں گے سیلیک کرتے جائیں گے اور کلک نیکس نیکس کرتے جائیں گے کیونکہ یہ ونڈوز ٹین جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بنایا جاتی ہے آپ نے لینگویج کونس استعمال کرنی ہے ٹائم جو ہے پوری دنیا میں مختلف ہوتا ہے کرنسی فارمیٹ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اپناتے ہوئے آپ نے نیکس نیکس کرتے رہنا ہے اگلے سٹیپ میں یہ ہوگا کہ کلک انسٹال ناؤ اندہ سکرین جیسے سے آپ نیکس کرتے جائیں گے پھر اس کے بعد لکھا بائے گا کہ آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے اور اس طرح انڈوز ٹین کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گے آپ سے وہ فوراں پروڈیکٹ کی مانگے گا جو کہ آپ کے جو سی ڈی ہوتی ہے ڈی و ڈرائیو ہوتی ہے ڈی و ڈی ہو یا سی ڈی ہو اس کے جو جو کور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے پروڈیکٹ کی جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کبھی بار سکپ کرنے کے نتیجے میں وہ سٹال نہیں کرتا تو اس لئے پروڈیکٹ کی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے accept the license terms and click on next جیسے اسے وہ سیٹ اپ چلتا رہے گا وہ کچھ terms and conditions پوچھتا رہے گا ان کو آپ نے accept کرنا ہوگا اس کو آپ نے click کرنا ہوگا accept کر کے آپ next کرتے جائیں گے اور وہ کام شروع ہوتا رہے گا select the custom install windows only advanced آپ select کریں گے custom کو اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ customly جو ہے وہ install کرنا چھتے ہیں advanced install کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی مرضی کے اوپر آجائے گا لیکن ہم بھی custom کی بات کرتے ہیں تو select کرنا ہوگا custom اور اس طرح windows جو ہے وہ install ہونا شروع ہو جائے گی select the drive where you want to install the windows 10 note make sure the drive is formatted if not you can format by selecting the format option provided ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے select کرنا ہوگا وہ drive جہاں پہ آپ windows 10 کو جو ہے وہ install کرنا چاہتے ہیں لیکن make sure رہیں کہ drive جو ہے وہ آپ کی format ہونا چاہیے اگر آپ c drive میں install کرنا چاہتے ہیں تو c drive مکمل طور پہ format ہونا چاہیے تاکہ formatted ہونی چاہیے جا کے آپ windows جو ہے وہ وہاں پہ install کرسکے ہیں اگر یہ formatted نہ ہوئی تو during installation بھی آپ اس کو format کرسکتے ہیں wait for a some times until windows is being installed تھوڑا سا وقت آپ کو درکار ہوگا جب تک کہ windows جو ہے وہ install ہوتی ہیں this may be take a few minutes to an hour depending on the hardware of your personal computer once this process is complete your pc will restart یہ کچھ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کا وقت درکار بھی ہو سکتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا hardware کتنا تیز آپ کا computer کے اندر processor کی رفتار کتنی تیز ہے ram جو ہے وہ کتنی بہتر لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بڑا depend کرتا ہے اسی لحاظ سے یہ install کرتا ہے اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا جب یہ install کر دے گا تو پھر آپ کے computer کو وہ restart کرے گا پھر کیا ہوگا choose the windows 10 آپ windows 10 کو choose کریں گے wait for the some more time پھر تھوڑا سا وقت آپ انتظار کریں گے enter a serial key otherwise click on do this later on to skip this option serial key مانگے گا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لکھ دیں اور اگر آپ کے پاس موجود دیں ہیں تو آپ اس سے skip بھی کر سکتے ہیں پھر کیا ہوگا click on use express settings to use the recommended settings on you can even click on the customize settings to customize the settings پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ settings کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے computer کے اوپر چھوڑ دیا تو وہ default settings جو ہے وہ اپنے لحاظ سے کر دے گا otherwise آپ اپنے لحاظ سے customize settings جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنا theme لگا سکتے ہیں اپنا icons کا format جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا wait for a few seconds کچھ دیر کے بعد کچھ seconds کے بعد enter a name and password to create your account آپ اپنا نام اور کوئی password جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ اپنا account جو ہے وہ create کر سکیں wait for a few seconds more پھر تھوڑا دیر انتظار کرنے کے بعد there you go you are finally on windows 10 اور بالاخر windows 10 جو ہے وہ install ہو جائے گی آج date 12 تک جو ہے وہ آپ نے یہی تک پڑھنا ہے آپ نے اپنی notebook پر اسے اتارنا بھی ہے اور کوشش کریں تو ایک practically طور پر آپ لوگ جو ہیں windows 10 کو جو ہے وہ install کریں سب سے پہلے آپ اس کی drive کو جہاں آپ install کرنا چاہتے ہیں c drive کے اندر پہلے اس کو format کریں اور اس کے بعد اس procedure کو اپنائیں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جب آپ practically طور پر windows 10 operating system install کریں گے تو پھر آپ کے لئے یہ لکھنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہوگا جی دوسری اچوڈی کے باروے دن کا سبق ہم پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 67 to 69 کا ترجمہ جی دیکھیں ترجمہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَا نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں حتیٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ یا تاکہ وہ زمین میں خون ریزی کر لے تُرِيدُ نَعْرَزَتْ دُنْيَا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ کی طرف سے فیدیہ لینے کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً وہ تم کو سخت عذاب دیتا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا پس تم مالِ غَنِمَتْ کھاؤ یہ تمہارے لئے حلال اور پاکیزہ ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اور تم اللہ سے ڈرھتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دی ٹولز آف یور بائیولوجی لیکچر جیسا کہ آپ کنسسٹینسے سے جانتے ہیں کہ ہم چپٹر فائیو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے میوسیس وان اور ٹو کو پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اس پروسس کی سگنیفیکنس کیا ہے سگنیفیکنس کا مطلب ہے فائدہ کیا ہے سگنیفیکنس آف میوسیس میوسیس کا آخر فائدہ کیا ہے سگنیفیکنس آف میوسیس مطلب اس پارگراف میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں دو فائدے ہیں میوسیس کے ایک مینٹیننس آف کروموزوم نمبر ان دا نیکس جنریشن کروموزوم نمبر کو مینٹین کرنے کے لیے اور دوسرا پروڈکشن آف ویرییشن ان دا نیکس جنریشن نیکس جنریشن میں ویرییشن لانے کے لیے کروموزوم نمبر کیسے مینٹین رہتا ہے گیمیٹ بنتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ ہیومنز کی اگزامپل لیں تو ان کے پاس ایک سیل میں کتنے کروموزوم ہیں فورٹی سکس جب گیمیٹ بنتے تو وہ کروموزوم کتنے ہو جاتے ہیں ٹوئنٹی تھری جب پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی تھری والے گیمیٹ واپس مل کے کیا بنا دیتے ہیں فورٹی سکس اگر ایسا نہ ہوتا تو یومنز میں کروموزوم نمبر منٹین نہ رہتا جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں یا اور کسی سپیشی میں دیکھیں تو ان کے اندر کروموزوم نمبر فکس رہتا ہے یہ ممکن نہ ہوتا اگر میوسیز کا پروسس نہ ہوتا یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہپلویڈ گیمیٹس نہ بنتے لیکن اب میں پڑھتی ہوں کہ بک کیا کہہ رہی ہے میوسیز is essential for sexual reproduction in humans ڈیپلویڈ گیمیٹس mother cells germ line cells undergo میوسیز to produce ہپلویڈ گیمیٹس ڈیپلویڈ cells کیا بناتے ہیں ہپلویڈ cells reproductive parts میں male and female گیمیٹس unite to form ڈیپلویڈ زائیگوٹ اور جب یہ گیمیٹس جوائن کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے زائیگوٹ for example کہ اگر ایک گیمیٹ میں بھی 23 کروموزوم تھے دوسرے گیمیٹ میں بھی 23 کروموزوم تھے جب وہ ملے تو وہ واپس 46 ہو گئے جو زائیگوٹ بنا دیتا ہے اور زائیگوٹ سے نیا organism بنتا ہے آپ خود سوچیں کہ اگر ایک گیمیٹ میں 46 کروموزوم ہوتے اور دوسرے میں بھی 46 کروموزوم ہوتے تو وہ اگلی جنریشن میں تو 90 پلاس میں چلے جاتے اور اس سے اگلی میں وہ 100 پلاس میں چلے جاتے تو کیا ایسا sustainable یہ تو بہت بڑا error آ جاتا تو کروموزوم نمبر کو maintain کرنے کے لیے نیکس جنریشن میں ایمیوسز کا بہت important role ہے صرف humans میں نہیں تمام species میں جو sexual reproduction کرتی ہیں اس کے علاوہ many haploid fungi and protozoans produce haploid gamete through mitosis ہاں کچھ ہمیں peculiarities کچھ abnormalities بھی نظر آتی ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فنجائے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ haploid gamete بناتے ہیں mitosis کے ذریعے سے پلانٹس میں ہم نے ایک فنومنہ دیکھا ہے alternation of generation پلانٹس کی دو جنریشن ہوتی ہیں ایک sporophyte generation ہوتی اور ایک gametophyte generation ہوتی ہے sporophyte generation gametophyte کو بناتی ہے اور gametophyte sporophyte کو بناتی ہے ابھی آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو یہاں تک آپ چیزوں کو memorize کریں تھوڑے دنوں تک آپ کو خود ہی clear ہو جاتا ہے میں بھی نہیں کہتی کہ آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں آپ کو یہاں سے ایک concept اپنے mind میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ chromosome number next generation میں maintain نہ ہو سکتا اگر process of meiosis نہ ہوتا اور اگر reduction deviation نہ ہوتی اب variation کیسے آتی ہے ابھی آپ دو تین دن پہلے کی لیکچر میں پڑھ کے آئے ہیں crossing over دیکھو وہ segment cut ہوتا ہے نئے combination لے کے آتا ہے تو جو ہمارے پاس meiosis ہے وہ ہمارے پاس source ہے کہ اس کا variation لانے کا next generation میں اور variation فائدہ مند ہوتی ہے sometimes دیکھیں ہو سکتا ہے کہ parents جو ہیں ان کا immune system اتنا strong نہ ہو وہ environment کو face کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رکھتے ہوں لیکن بچے زیادہ صلاحیت رکھتے ہوں یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ ان کے اندر variation آئی ہے اور یہ variation زدہ تر positive ہی consider ہوتی ہے negative نہیں ہوتی تو crossing over نہ ہوتا تو variation نہ ہوتی اور یہ variation ہی ہے دیکھیں ہم لوگ اپنے parents سے resemblance تو رکھتے ہیں لیکن 100% resemblance نہیں رکھتے ہمارے اپنے بھی تھوڑے feature ہیں ہماری اپنی بھی تھوڑی عادات ہیں and this is all because of the process of crossing over chromosome pairs of each parent undergoes crossing over during meiosis ہر parent کا جو chromosome ہے اس کے اندر crossing over ہوتی ہے اور variations آتی ہیں جو گیمیڈز میں transfer ہوتی ہیں when gamete fuses and forms zygote جب وہ male اور female gametes ملتے ہیں اور zygote بناتے ہیں تو اس genetic makeup is different from the parents تو وہ جو zygote ہے اس کا genetics جو ہے وہ parents سے different ہے so meiosis allows the species to bring variations in the next generation تو meiosis جو ہے وہ next generation میں variation لے کے آتا ہے beneficial variations help organisms to adopt the other changes in the environment کیونکہ یہ ابھی میں نے صرف پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو clear نہ ہو تو ایک چھوٹی سی میں clip ویڈیو clip پہ در بھی add کر رہی ہوں آپ کو explain کرنے کے لیے کہ کس طرح chromosome number maintain رہتا ہے اور کس طرح سے variation آتی ہیں آپ نے آج کے دن میں اس topic کو یاد کرنا ہے variation کو دیکھنی ہے اور یہ جو دو تین paragraph میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو book سے آپ تیار کریں اور اپنی note book پہ لکھ لیں آپ کو بتایا ہے